اسلام علیکم دوستو رائزنگ پلانٹس میں خوش شام دی آج ہم ٹکوما کو سیڈ سے اگانا سیکھیں گے ٹکوما ایک انتہائی خوبصورت پھول ہے سردہ باہر اور اس کو اس سیڈ سے گروہ کیا جاتا ہے یہ ایک جھاڑی دار پودا بن جاتا ہے یہ میرے پاس پولیتین بیگز ہیں اور ان کو میں نے پانی لگا دیا ہے پانی میں نے مکمل بھر کے نہیں لگایا یہ پانی یہاں اس لیول تک میں نے ان کو لگایا ہے اور یہ جو اوپر آئی ہے اس کی نمی آئی ہے یہ اوپر والی مٹی آپ دیکھتے ہوں گے یہ بلکھو دی اس میں بہت نمی ہے لیکن اس کو پورا پانی نہیں لگا اس وجہ سے یہ اوپر سخت نہیں ہے تو اس طرح کی پھلیاں ہوتی ہیں ٹکوما کی اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خالی ہیں یہ میں جو سیڈز ہوتے ہیں وہ میں نے کچھ نکال لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں جی تو دوستو یہ والی سیڈز ہوتے ہیں ٹکوما کے ان کو لگانا تو یہ آسان طریق ہے کسی بھی لکڑی یا کسی چیز کا جیسے مٹی کو نرم کر لیں میرے پاس تو ایسے بھی نرم ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اور یہ جو سیڈ ہیں یہ بلکل ہی بارک ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ گھڑ جائیں گے تو ہم نے ایسا ایسا اس طرح لگا دینا ہے دیکھیں میں اوپر زیادہ دبا نہیں رہا بس مٹی کے ساتھ پیوسٹ کر رہا ہوں اوپر اس طرح میں زیادہ لگا رہا ہوں کیوں کہ یہ بھی باریک ہے تو اس کی میں نے پندری شفٹ کرنی ہے بعد میں ہوں اس وجہ سے میں اکٹھے لگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح اور یہ جو مٹی ہے میں نے معمولی معمولین کے اوپر گرا جانی ہے بہتر ہے آپ اس کے اوپر خوش کے مٹی ڈالیں اگر آپ زیادہ اچھا ریزار لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر خوش کے مٹی ڈالیں یہ مطلب جیسا کہ کوکو پیٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جو ہم کمپوز بناتے ہیں یا گوبر کی خواد ہوتی ہے پرانی گلی سڑھی اگر وہ بھی آپ کو مجھے سر نہیں ہے تو یہ لکڑی کا بورا اس طرح کا یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ لکڑی کا بورا ہے تو اس سے آپ اوپر سے ڈھک لینا ہم نے کیونکہ یہ ہلکا ہوتا ہے اور وہ اس نمی کو پر قرار رکھے گا اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا زیادہ بھی اوپر ڈال دیں گے تو ہمارے پودے آسانی سے نکل آئیں گے کیونکہ اس اوپر بزن نہیں ہوتا یہ تو دوستو یہ ہمارے دیکھ بیگ میں لگ گیا ہے تو پہلے میں نے کوئی پودے تیار کیے تھے وہ میں نے شفٹ کر دیں ابھی شاپرد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی شفٹ کیا ہے یہ سارے پودے بیادے بلکل اس کی طرح تیار کیا ہے آپ کو ایک اور شاپر میں بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں سیڈ فامی اوپر تھوڑا سا دبا دینا ہے پیوست کر دینا ہے اس طرح اس کو اوپر سے ہم نے پانی نہیں دینا بس اس تک نمی پہنچانی ہے اگر دینا بھی چاہے تو سپرنکل کی مدد سے اوپر بس نمی دیں ڈیک پانی نہیں دینا اس کو اوپر کیونکہ پانی کی وجہ سے یہ مٹی اوپر سخت ہو جائے گی تو یہ اگاؤ نہیں کریں گے بہتر ہے نیچے سے پانی جیسے پلٹ کرتے ہیں اور پانی یہ اوپر ستہ تک نہ پہنچ سکے جی تو دوستو اس طرح ہم نے پودے تیار کرنے ہیں یہ تو دوستو ہم نے جو ٹکوما کے فیڈ لگائے تھے ان کو آج گیارمہ دن ہے یہ ہم نے پنترہ اکتوبر کو لگائے تھے اور آج چبیس اکتوبر ہے تو ماشاءاللہ جرمینیشن آپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھا اگاؤ ہے اور ابھی مزید فیڈ اس کے اگاؤ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کافی جلدی گروہت کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دنوں بعد اسے ہم شفٹ کر سکیں گے گروہت ماشاءاللہ تیز ہے یہ جھاڑی دار پودا ہوتا ہے اور کافی خوبصورت اس پر پھول لگتے ہیں تو اس کو آپ خود بھی ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی یہ طریقہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ کو مزید آسان طریقے سے پودے اکانے کے طریقے بتاتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں گے شکریہ اللہ پیس سombang سوچیں گے سوچیں گے اسےijn расскirect سوچیں گے سوچیں گے موسیقی